آج ہی ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں ہماری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹس لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المقضوب علیہم ولا ضالین صدق اللہ العظیم اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلیٰ آلیک و اصحابک یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ وسلم میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ماہِ رجب المرجب شروع ہو چکا اور یہ ماہِ مبارک حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ ثُنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعْتٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ فَلَا تَزْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ پروردگار نے جب سے آسمان و زمین کی تقلیق فرمائی تب سے پروردگار جل جلالہ نے مہینوں کے اعتبار سے بارہ مہینیں مقرر فرمائے اور ان بارہ مہینوں میں چار مہینیں حرمت والے ہیں یعنی ان چار مہینوں کا بہت ہی احترام کرنا چاہیے اور احترام کے ساتھ ساتھ فَلَا تَزْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ان چار مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے یوں تو ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہیے لیکن خاص طور پر ان حرمت والے مہینوں میں اپنے وجود کو زیادہ سے زیادہ گناہوں سے روکنا چاہیے انہی چار مہینوں میں ماہِ رجب المرجب ہے جو ایک الگ چاروں میں سے پڑ جاتا ہے اور باقی تین مہینے متواتر ہیں زیقادہ دلحج اور محرم یہ تینوں مہینے ایک ساتھ ہیں اور رجب کا مہینہ الگ ہے اس طریقے سے یہ چار مہینے خرمت والے مہینے ہیں جو ان چار مہینوں کے اندر اپنے وجود کو گناہوں سے روکے اللہ اس کے دل کو نور سے منور کر دیتا ہے اور جو ان چار مہینوں کے اندر اللہ کی اطاعت کے اندر کمر کس لے اللہ تعالیٰ ان چار مہینوں میں عبادت کی وجہ سے اسے دگنا ثواب عطا فرما دیتا ہے اب چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ماہِ رجب المرجب یہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت اور وسال یہ دونوں چیزیں امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے آپ کی ولادت بھی ماہِ رجب میں ہوئی اور آپ کا وسال بھی ماہِ رجب میں ہوا تو ساتھیوں کا یہ خیال تھا کہ آج امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یوں تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس امت کے لیے کئی حادی پیدا فرمائے اور وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں نے امت کے کئی مسائل کا حل فرمایا اور امت کو سیدھا راستہ دکھا کر امت کو جنت کی طرف جانے کے سلسلے میں رہنمائی فرمائی لیکن صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بعد جن چار لوگوں کا امت پر سب سے بڑا احسان ہے اور جن کی تقلید سن دو سو ہجری کے بعد تقریبا علماء نے کی وہ چار عظیم علماء اور امام جن کو ایمہ اربعہ کہا جاتا ہے وہ امام آزم امام شافعی امام مالک اور امام احمد ابن حنبل بل رضی اللہ تعالی عنہ لیکن ان چاروں میں اگر قرشی کوئی ہے تو وہ صرف امام شافعی رحمت اللہ تعالی اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان چاروں مشتہدین کو اتنا علمتہ فرمایا تھا اور فقہ کی دولت سے اس طرح سے مالا مال فرمایا تھا کہ مسئلہ کسی بھی قسم کا ہو قرآن و حدیث کے ذریعے ان مسئلوں کا حل پیش کرنے میں اللہ نے انہیں زبردست زہانت اور زبردست زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اہد نصفرات المستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا اور پھر پروردگار کی بارگاہ میں عرص کرتے ہیں سراط الذین انعامت علیہم ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا تو انعام کن پر نازل ہوا تو قرآن نے کہا انعام اللہ علیہم من النبیجین والصدیقین والشہداء والصالحین نبیوں پر انعام نازل ہوا صدیقین پر نازل ہوا شہداء پر نازل ہوا اور صالحین پر نازل ہوا یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نبی کے راستے پر چلنا یہ بھی قرآن نے سکھایا ہے کہ اس کی دعا مانگو صدیقین کے راستے پر چلنے کی دعا بھی اللہ سے مانگو شہداء کے راستے پر چلنے کی دعا بھی اللہ سے مانگو اور صالحین کے راستے پر چلنے کی دعا بھی اللہ سے مانگو تو صالحین کے زمرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ چاروں عیمہ کا مقام بہت عرف و عالی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ قیامت تک جتنے بھی اولیاء تشریف لائیں گے وہ سارے کے سارے اولیاء صالحین کے زمرے میں آئیں گے لیکن ایک بات میں خاص طور پر ارز کر دوں کہ جو لوگ ماد اللہ یہ کہتے ہیں کہ امام کی تقلید نہیں کرنی چاہیے تو میں ان سے صرف اتنا ارز کروں گا کہ تم غوث پاک سے بڑے نہیں غریب نواز سے بڑے نہیں جب غوث پاک مقلد ہیں اور غریب نواز مقلد ہیں تو ہم کیوں غیر مقلد بن کر کے گھومیں ہم انہی کی تقلید اور ان کے احسان تلے دبے ہوئیں اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی تمنہ رکھیں چاروں ایمہ کا مقام بہت عرف و عالی ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کا جس سن میں ویسال ہوا اسی سن میں امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ کی بلادت اور قربان جائیے جب حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کے شکم میں تھے تو مانے ستارے مشتری کو اپنے بدن سے نکلتا دیکھا اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بکھرتا دیکھا تو زمانے کے جو خواب کی تعبیر بتانے والے سب سے عظیم تھے ان کے پاس امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ کی والدہ پہنچیں اور اس خواب کی تعبیر ان سے دریافت کی تو تعبیر بتانے والے نے بتایا تیرے شکم سے ایسا بچہ جنم لے گا جس کے علم سے پوری دنیا اور سارے شہر مالا مال ہو جائیں گے وہ ذات کوئی اور نہیں وہ امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات آقاِ کریم رعوف الرحیم علیہ تحییت و تسلیم نے خود یہ شاہر فرمایا کہ قرآیس سے ایک ایسا عالم جنم لے گا جس کے علم سے پوری دنیا فیضیاب ہوگی اس کے حوالے سے محدثین فرماتے ہیں کہ مراد امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب اللہ رب العزت جل جلالہ کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو پھر پروردگار جل جلالہ اسے مالا مال بھی اس طریقے سے کر دیتا ہے اس کو ان صلاحیتوں سے مسلح کر دیتا ہے اور ان چیزوں سے آراستہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ شخص وہ ذات دنیا کے لیے مفید ہو سکے اور دنیا کی ضرورتوں کی تکمیل کر سکے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی پروردگار جل جلالہ کا ایک عظیم عطیقہ اور ایک عظیم توفہ اس امت کے لیے تھے آپ ذرا سوچیں اس دور کی ماں کا بیزاج کیسا تھا اور اس دور میں رہنے والے لوگوں کی سوچ کتنی عظیم تھی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب ننے سے تھے چھوٹے تھے آپ نے علم قرآن کا سلسلہ حبز قرآن کا سلسلہ شروع کیا تو آپ کی والدہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ غزہ کی سرزمین پر میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہ رہی ہوں اور دو سال کی عمر کے اندر میرا بیٹا یتیم ہو گیا اب اگر اس بیٹے کو اچھا ماحول نہ ملا تو کہیں یہ میرا بیٹا زائے نہ ہو جائے اس لیے ماں اپنے بیٹے کو مکہِ مکرمان لے کر کے پہنچیں اور حضرتِ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مکہ کی سرزمین پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حصولِ علم کے اندر اپنی زندگی گزارنا شروع فرما دی وقت گزرتا گیا علم سے سیراب ہوتے رہے اور مکہ کی سرزمین اس زمانے کے اندر علم کے سلسلے میں اتنی عظیم زمین مانی جاتی تھی کہ مکہِ مکرمان دور دراز سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے اور میں نے وہ مدرسہ بھی دیکھا ہے جس مدرسے کے اندر حضرتِ مقدومِ مہائی میں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھائی جاتی تھی مکہِ مکرمان تو مکہِ مکرمان علم کے اعتبار سے ایک موچا مقام تھا اس شہر کا لوگ دور دراز سے وہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے آتے تو امامِ شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی زندگی کا کچھ حصہ کچھ عرصہ مکہِ مکرمان کی سرزمین پر حصولِ علم کے اندر آپ نے گزارا اور اس کے بعد آپ نے اُس زمانے کے جید عالم اور فقی سے پوچھا کہ کوئی ایسا بھی عالم مجھے بتائیں جو ہر مسئلے کا جواب حدیث کی روشنی میں دیتا ہو اور جو علم کا عظیم پہاڑ ہو تو ان کے استاذ نے بتایا کہ اس وقت روحِ زمین پر امام المسلمین کی حیثیت سے اگر کوئی ہیں تو وہ حضرتِ مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو حضرتِ مالک بن انس کون؟ مدینِ منورہ کے اندر درسِ حدیث دینے والے اور سب سے پہلی حدیث کی کتاب موتا امامِ محمد کی حیثیت سے جس کو آپ نے ترتیب دیا وہ حضرتِ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے جنہوں نے موتا امامِ مالک جو ہے کو پیش فرمایا اب آپ دیکھیں طلبہ موجودِ غور سے سنیں کہ جب تاپ ہوتی ہے علم کی جب جذبہ ہوتا ہے حصولِ علم کا تو پھر انسان کسی بھی اعتبار سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جایا کرتا ہے حصولِ علم کے لیے سب سے پہلی چیز جو درکار ہے وہ ہے جنون اور جذبہ آپ میں اگر جذبہ نہیں اور جنون نہیں علم حاصل کرنے کا تو درسگاہ میں بیٹھ کر کے بھی آپ کا دماغ غائب رہے گا اور نتیجہ صفر رہے گا اور جذبہ اور جنون اگر آپ کے اندر موجود ہے تو دنیا کے کسی خطے میں بھی آپ رہیں گے اپنے آپ کو علم سے سیراب کرنے کا جذبہ آپ کو علم سے مالا مال کر دے گا امام شافعی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اتنا غریب اور یتیم تھا میں اتنا غریب تھا کہ معلم کو فیس دینے کے لیے میرے پاس رقم نہیں تھی تو پڑھانے والے استاذ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ میں تو ان کی کوئی خدمت کرنے کے لائق نہیں ہوں تو توجہ نہیں دیتے تھے مجھ پر مجھ پر توجہ نہیں دیتے تھے فرماتے ہیں امام شافعی کہ میرے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ میں کاغذ خرید ہوں میں ہڈیوں پر استاذ جو درس دیتے اسے لکھ لیا کرتا چمنوں پر لکھ لیا کرتا اس طریقے سے میں اپنے استاذ سے درس کو سنا کرتا اور لکھا کرتا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے استاذ درس دے کر کے تشریف لے گئے اور میری طرف نظرِ التفاق انہوں نے نہیں فرمائی تھی وجہ میری مسکینی اور غربت تھی اور یتیمی تھی کہ مجھ سے ان کی کوئی خدمت ہونا ممکن نہیں تھا لیکن جب وہ درس دے کر کے تشریف لے جاتے تو جو درس وہ بچوں کو دیئے ہوتے میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بچوں کو ان درس کی تقرار کرایا کرتا اور ان بچوں کو دوبارہ اسے یاد کرایا کرتا اس کے بعد میرے استاذ کو جب علم ہوا تو سمجھ گئے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ بچہ ہے جس پر جتنا ناز کیا جائے اتنا کم ہے اور اس کے بعد امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پر بھرپور توجہ انہوں نے دینی شروع کی اور بڑا کرم فرمائے میرے پیارے آقاف اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صرف بات کرنے سے انسان کی ذات کو نہیں تسلیم کیا جاتا ذات منوانے کے لیے اپنی حقیقت اور اپنی کیفیت کو انسان کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے تب جا کر آپ اپنے اندر اگر ولولا اور جذبے کا اظہار کریں تو میں سمجھتا ہوں حصول علم کے لیے اللہ عز وجل نے جب فرما دیا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے محبوب اگر تمہیں اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو یہ مانگو رب زدنی علماں میرے مولا مجھے علم زیادہ عطا فرماں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو تو پروردگار کے پیارے حبیب کے فرمان کی روشنی میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی علم کی تڑھ کر کے نکلے اور مولا اسے علم نہ عطا فرمائے اسی لئے علم کے کئی ذرائع بتائے گئے حصول علم کے کئی ذرائع بتائے گئے ایک علم سینہ بھی ہے علم کتاب بھی ہے علم لندنی بھی ہے یہ ساری چیزوں کا تعلق تڑھ سے ہے جنون سے اسے ذہن میں رکھئے گا خاص طور پر طلبہ ذہن میں رکھئے کہ آپ اگر طلبہ صادق لے کر کے نکلے ہیں تو پھر انتظام میرا مولا غیب سے آپ کے لئے فرما دے گا لیکن اگر سچی طلب نہیں ہے تو محنت و مشقصت کے باوجود بھی آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے طلبہ صادق جنون اور جذبہ یہ بے پناہ ضروری ہے اب آئیے حضرت امام مالک علی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حادر ہونے کے لئے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے عزم کیا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ امام امام مالک کے قریب پہنچیں کیسے تو والی مکہ سے آپ نے خط لکھوایا اور والی مکہ نے خط لکھ کر کے دیا والی مدینہ کے نام امام شافعی کے سلسلے میں کہ حصول علم کا یہ جذبہ رکھتے ہیں اور والی مدینہ سے گزارش ہے کہ وہ امام مالک کی طرف ان کی سفارش کریں اور امام مالک کے تلامدہ کے اندر ان کا شمار ہو جائے ایسا کوئی انتظام کریں والی مکہ کا خط لکھ کر امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ والی مدینہ کے وہاں پہنچے مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد کون امام مالک یہاں بھی ایک بات ارز کر دیں اسے ذہن میں رکھئے گا علم بھی عشق مصطفیٰ سے ملا کرتا ہے جتنا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہوں گا علم بھی اللہ اتنا ہی زیادہ عطا کرے گا اس لیے کہ نائب رسول اللہ کے رسول نے کسی اور کو نہیں بنایا صاحب علم ہی کو بنایا تو جب حضور کی محبت زیادہ ہوگی تو حضور اپنی وراثت بھی اسے زیادہ عطا فرمائے گا اسے ذہن میں رکھے گا تو حضرت امام مالک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ایسے عاشق رسول تھے ایسے عاشق رسول تھے کہ آپ کبھی مدینہ منورہ میں سواری پر سوار ہو کر کے نہیں چلے پوری زندگی مدینہ میں پیدل چلتے رہے کبھی مدینہ کی دیوار کو چونتے کبھی مدینہ کی زمین کو چونتے لوگ کہتے مالک درو دیوار کو کیوں چون رہے ہو آخر اس میں ایسا کیا ہے تو جواب میں ارشاد فرماتے تم درو دیوار کو دیکھ رہے ہو میں نقش مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس گلی سے گزر رہے ہو رحمت عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہو اور آقا نے اپنا دست کرم اس دیوار کو لگایا ہو اس لیے میں اس دیوار کو چونتا ہوں حضرت امام مالک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ تو اس ٹنجے کی حاجت ہوتی تو مدینے سے دور نکل جاتے شہر سے اور وہاں جا کر ضرورت سے فارغ ہو کر کے تشریف لاتے اور امام مالک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جو ہو حج فرض کے علاوہ مکہ مدینے منورہ سے آپ نکلے ہی نہیں وہی پر آپ نے اپنی زندگی تمام فرما دی اب آپ دیکھیں حضرت امام مالک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے علم حاصل کرنے کے لیے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی عنہ بچوں بہت غور سے سننا طلبہ کے لیے بہت در سے اس میں بہت بڑا در سے روانہ ہوئے طلبِ صادق جب مدینے منورہ پہنچے تو والی مدینہ کے پاس پہنچے اور جا کر کہ انہوں نے والی مکہ کا خط دیا اور عرض کیا کہ آپ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے میری سفارش فرما دیں تو والی مدینہ نے خط دیکھا تو کہا کہ تم اگر مجھ سے یہ کہو کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک میں پیدل آؤں جاؤں تو یہ میرے لئے آسان ہے لیکن امام مالک کی بارگاہ میں جا کر کے ان سے کلام کرنا یہ میرے لئے بہت ڈیفیکلٹی بہت مشکل ہے پھر بھی تم صحیح طلب لے کر آئے ہو تو چلتے ہیں گئے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر دستک دی گئی ایک سیاہ لونڈی باہر آئی اس نے وجہ آنے کی دریافت کی تو والی مدینہ نے یہ کہا کہ حضرت امام مالک سے میرا سلام کہنا اور کہنا میں آیا ہوا ہوں اور یہ خط لے کر آیا ہوں وہ عورت گئی اور جا کر کے اس نے امام مالک سے عرض کیا کہ والی مدینہ آئے ہیں کچھ کام کی غرض سے تو امام مالک نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی اگر سوال پوچھ نہ ہو تو پرچے پر لکھ کر کے بھیج دیں اور اگر کوئی دوسرا گاہ میں تو اس کے لئے جمعرات کو آئیں تشریف لے جائیں جو میرا رات کو میں ملتا ہوں تو والی مدینہ نے کہا کہ میرا اپنا کوئی ذاتی کام نہیں ہے امام مالک سے کہیں کہ یہ خط لے کر کے آیا ہوں اور یہ خط محمد ابن عدریس امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے ہے وہ خط لے کر کے جب اندر پہنچایا گیا خط دیکھا انہوں نے تو دیکھنے کے بعد خط کو انہوں نے پھیک دیا امام مالک نے اور امام مالک نے یہ فرمایا واہ سبحان اللہ اب علم کے لئے بھی سفارش کی جاتی ہے اور اس کے بعد امام مالک رضی اللہ والمولا تبارک و تعالی نے ایک کرسی کے لئے کہا اور اس کے بعد کرسی کا انتظام ہوا اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی کے پاس والی مدینہ بھی پہنچے اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی دونوں پہنچے اب امام شافعی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حیبت اپنے اندر محسوس کی امام مالک کی چلال محسوس کیا امام مالک رضی اللہ تعالی نے مجھ پر نظر ڈالی اور تھوڑی دیر تک مجھے دیکھتے رہے اور مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو میں نے کہا مکہ مکرمہ سے قرشی ہو ہاں میں قرشی ہو مسکرائے اب طلبہ غور سے سننا یہ حضرت امام مالک کا قول امام شافعی کے لیے جو تھا وہ قول آپ کے لیے اور ہمارے لیے سب کے لیے خواف طور پر طلبہ کیا امام مالک نے امام شافعی رحمت اللہ تعالی سے فرمایا بیٹے معاصیت سے بچتے رہنا اس لیے کہ علم نور ہے اور یہ اسی کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے طالب این کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بے پناہ ضروری ہے اس لیے کہ جہاں گناہ ہوتا ہے علم وہاں نہیں رہتا اور علم کے لیے ضروری ہے کہ برطن ساتھ ہو اور جب برطن گناہوں سے دل گناہوں سے پاک ہوگا تو علم خود اپنی جگہ وہاں پر بنا لیا کرتا تو امام مالک رحمت اللہ تعالی نے امام شافعی رحمت اللہ تعالی سے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو معاصیت سے بچاؤ اور معاصیت سے روکو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس کے بعد امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام مالک کے درس میں بیٹھ گئے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم نے درس شروع کیا اب جیسے ہی حدیث انہوں نے بیان کرنی شروع کی تو مسجد نبوی شریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس بلکل سامنے تو راویوں کے نام کے بعد جب حضور کے قول کی طرف بات آتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی طرف اشارہ کرتے تو امام شافعی کہتے ہیں جب وہ اشارہ کرتے ہیں تو میری عجیب کیفیت ہوتی تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام مالک سے حدیث سننے لگے اب قلم بھی نہیں کاغذ بھی نہیں حدیث لکھیں کس پر تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ تھوک سے ہاتھ میں لکھ لیا کرتے ہیں امام مالک کو فرماتے ہیں وہ ہاتھ پر لکھ لیا کرتے ہیں یہاں یاد رکھیں لکھا ہوا ذہن میں محفوظ یادہ رہتا ہے اسے ذہن میں رکھیں یہ ایک پڑھائی کی مطلب جو ہے ایک ٹیکنیک ہے بلکہ ایک طریقہ ہے کہ لکھا ہوا زیادہ محفوظ رہتا ہے اسی لیے تعلیم کے آغاز کے لیے ہی پروردگار جلل جلالہو نے قسم جب یاد فرمائی تو نون والقلم وما یسکرون قلم کی قسم پروردگار نے یاد فرمائی خید تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے لکھ لیتے ہیں امام مالک نے پچیس حدیث بیان فرمائی اس میں فلن کے اندر اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسے ہی کیا اور لکھ لیا ایسے ہی کیا لکھ لیا اب سب کا جو ہے کاغذ پر کوئی لکھ رہا ہے کوئی اس پر لکھ رہا ہے جب درس کی محفل ختم ہوئی تو سب بچے اٹھ کر کے چلے گئے امام شافعی علیہ رحمہ بیٹھے رہے تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تم کسی کے پاس سے موتا لے لو اور موتا امام مالک پڑھ لے تو بلے حضور مجھے پوری موتا آیا پوری مجھے آیا پھر آپ نے فرمایا امام مالک نے فرمایا میں تم میں ایک گلتی پاتا ہوں تو امام شافعی ارز کرتے ہیں حضور میری اصلاح فرما دیں تو امام مالک نے فرمایا جب میں درس دے رہا تھا تو تم اپنے انگلیوں سے کھیل رہے تھے امام شافعی علیہ رحمہ ارز کرتے ہیں حضور میں کھیل نہیں رہا تھا میرے پاس نہ قلم ہے نہ میرے پاس کاغذ تم میں انگلی سے جو ہے وہ تھک کے ذریعے آپ جو حدیث بیان فرماتے ہیں میں اس سے لکھ لیا کرتا تھا تو امام مالک نے ان کا ہاتھ لیا کہا بتاؤ کہاں ہیں تو آپ نے ارز کیا کہ حضور یہ رہ تو نہیں سکتا یہ لکھا ہوا تو ضائع ہو گیا لیکن میرے ذہن میں حضور محفوظ ہے تو امام مالک نے فرمایا اچھا سناو ایک ہی حدیث سنا دو امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے اسی محفی کے اندر جتنی حدیث امام مالک نے در دیتی وہ پچیس کے پچیس حدیث امام شافعی نے سنا دی اب امام مالک خوش ہو گئے اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی نے امام شافعی کو لیا اور اپنے گھر کی طرف لے کر کے بڑھے اب دیکھئے علم والے کی قدر علم والا ہی کرتا ہے اب ہوا کیا ہے شاگر لیکن اپنے غلام سے کہتے ہیں اپنے آقا کا ہاتھ آمو غلام سے کہتے ہیں امام شافعی کے حوالے سے اپنے غلام کا ہاتھ آمو اور انہیں سواری پر سوار ہو اس طرح سے امام مالک علیہ الرحمت و الرزوہ کی صحبت میں امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے اپنی زندگی کے کئی ایام گزارے کئی سال گزارے اور اس کے بعد امام شافعی رحمت اللہ تعالی اللہ کی عطا سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے علم کے اس مقام پر پہنچے کہ آج دنیا کے بہت سارے علاقوں کے اندر سدیوں کے گزر جانے کے باوجود امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے بے پناہ مقلدین موجود ہیں اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی کی تقلید کرتے دکھائی دیتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امام مالک تو محمد بری نظر سے دیکھتے تھے حضرت امام احمد بن حمد رضی اللہ تعالی نے بھی امام شافعی کو بڑی عدب بڑی تعظیم کی نگاہوں سے دیکھا کرتے بڑی عظمت کی نگاہوں سے دیکھا کرتے بڑا احترام کیا کرتے تھے امام احمد بن حمد بھی امام شافعی رحمت اللہ تعالی کا اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی جب بہت سارے مسائل درپیش ہوتے تو کوفہ تشریف لے جاتے اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی امام اعظم علی رحمہ کے آستانے پر حاضر بھی ہوتے اور کہتے تھے کہ میں جب امام اعظم کے آستانے پر پہنچتا ہوں تو میں اپنے مسئلک پر نہیں امام اعظم کے مسئلک پر نماز ادا کرتا ہوں اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی ماہ رمضان شریف میں ساٹھ قرآن مقدس ختم کیا کرتے ہیں سفر کے اندر قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے ہیں قرآن مقدس سے بڑا شگف تھا اور میری یہ نصیحت آپ جملہ طلبہ ہمیشہ کے لئے ذہن میں محفوظ کر لو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے دین کا کام لے تو قرآن کے اس فارمولے پر عمل کریں والذین یمسکون بالکتاب وعقام الصلاح انہا لا ندیعو عجر المصلحین جو کتاب کتانت کو تھامتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے اللہ اصلاح کرنے والوں کے عجر کو زائر نہیں فرماتا دو چیزیں ہر دائی کے لئے ہر دین کی خدمت کرنے والے کے لئے ہر نائد رسول کے لئے ضروری ہے اور وہ چیز ہے کسرت تلاوت قرآن اور عمل قرآن کتاب کے دامت کو تھامنا اور نماز کی پابندی سے فرائض سنن و واجب نہیں بلکہ نوافر کی بھی کسرت کرنا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کے اندر مدد فرماتا ہے اب میں امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ کے کچھ اقوال آپ کے گوجھ گزار کرتا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو اور امت مسلمہ کو پیغام اتا فرمایا اور حکمت کی باتیں اتا فرمائیں اور ان کی باتوں میں اللہ نے کتنا عظیم پیغام اور درس رکھا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گفتگو کے لیے خاموشی سے مدد حاصل کرو گفتگو کے لیے خاموشی سے مدد حاصل کرو نہیں پھلے پڑی ہوگی یہ بات یہ باؤنسر ہوگئی گفتگو کے لیے کس سے مدد حاصل کرو میں اس کو یاد کراتا ہوں گفتگو کے لیے کس سے مدد حاصل کرو اب گفتگو کے لیے خاموشی سے مدد کیا مطلب توجہ چاہوں گا گفتگو کے لیے خاموشی سے مدد کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ جب بھی کچھ بولنا ہو تو پہلے چپ رہ کر کے جو بولنا ہے اس کو سمجھو کہ کیا بولنا ہے تو اس خاموشی سے پہلے مدد دو یہ نہیں کہ پڑ 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 جو سمجھ میں آیا بولنا شروع کر دو نہیں پہلے خاموش رو سوچو اس خاموشی کے ذریعے گفتگو کے سلسلے میں مدد حاصل کرو کہ کیا جملہ زمان سے نکالنا ہے اور یہ بات یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کبھی ایک جملے سے بگڑی بن جاتی ہے اور کبھی ایک جملے سے بنی بھی بگڑ جاتی ہے اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں گفتگو کے لئے کس سے مدد حاصل کرو خاموشی سے مدد حاصل کرو اور استنبات مسائل کے لئے غور و فکر سے کام لو اب ہم میں تو کوئی مشتہید ہے نہیں لیکن اگر کوئی مسئلہ دریافت آپ سے کرے فقہ حنفی کی روشنی میں فقہ شافعی کی روشنی میں تو آپ بس اگر بلکل پختہ یقین ہے تو آپ فوراں بتا دیں اور نہیں تو غور کریں غور و فکر کے بعد آپ کوئی جواب دیا کریں اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں انسان جتنا غور و فکر کرتا ہے پروردگار جل جلال اس کے لئے اتنے ہی علم کے دروازے کھول دیا کرتا ہے اسے ذہن میں رکھیں اب یہ ہر ایک کے لئے ہے مبلغین کے لئے بھی ہے ماں باپ کے لئے بھی ہے بڑوں کے لئے بھی ہے علماء کے لئے بھی ہے بڑی پیاری نصیحت امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے فرمائی آپ ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی اپنے بھائی کو تنہائی میں نصیحت کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ خیر خواہی اور اسلاح کرتا ہے تنہائی میں نصیحت آپ کے ساتھی سے کوئی غلطی ہو گئی آپ کے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی آپ کے شاگرد سے کوئی غلطی ہو گئی اب دس کے بیش میں آپ نے ڈانٹنا ڈپڑنا اور ٹوکنا شروع کر دیا منافرنا گیا لیکن آپ اکیلے میں بلائے اور بلا کر کے آپ نے سمجھایا اسے نصیحت کی اس کی غلطی کیا آپ نے اسلاح کی تو در حقیقت امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے قول کے مطابق اگر کوئی اپنے آپ کو خیر خواہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں اس کا بھلا چاہنے والا ہوں تو پبلک میں اس کو ڈانٹنے سے بھلا چاہنے والا نہیں ہوگا بھلا چاہنے والا تب ہوگا جب آپ اکیلے میں اسے نصیحت کرو اور اکیلے میں اس کی اصلاح کرو یہ امام شافعی علی رحمہ فرماتے ہیں اور جو اعلانیہ نصیحت کرتا ہے جو اعلانیہ نصیحت کرتا ہے تو وہ اس کو رسوہ کرتا ہے اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے اب یہاں ایک بات میں بتا دوں جمعہ تل مبارکہ میں آپ ممبر پر موجود خطبہ دینے کے لئے اور کوئی آدمی جمعہ کو لوگوں کے کاندے پھلانگ پھلانگ کر کے آتا ہے تو اب آپ اس کو تنہائی میں نصیحت نہیں کر سکتے اس وقت آپ کو اس کو کہنا پڑے گا بھئی بیٹھ جائیں آپ اس لئے کہ وہ اگر لوگوں کے کاندے کو پھلانگ کر کے جمعہ کے دن آتا ہے یا نمازیوں کے کاندے کو پھلانگ کر کے آگے آتا ہے تو وہ جہنم کے اوپر اپنے لئے بریش تیار کرتا ہے تو آپ اسے روکیں گے تب تک وہ آگے آ جائے گا تو اسے روک دو وہاں پر تو یہ رسوہ کرنا نہیں ہوا اس وقت ضروری تھا آپ نے اسے منع کر دیا لیکن بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں انسان وہ اگر آپ اس کے خیر خواہیں بہی خواہیں بھلائی چاہنے والے ہیں تو آپ اکیلے میں اس کو نصیحت کریں وہ نصیحت کا اثر بھی لے گا اور زندگی بر آپ کا احترام بھی کرے گا کہ یہ میرا بھلا چاہنے والا ہے اور جہاں لوگوں کے سامنے سائیکولوجیکل دیکھیں جہاں دس کے سامنے آپ نے اس کو ٹوک دیا وہ کہے گا دیکھیں بڑی ہوشیاری کرتے ہیں مجھے ظلیل کرنے رسوہ کرنے خود کو بڑا ثابت کرتے ہیں فوراں سوچ بدلے گی آپ کی باتوں کا اثر قبول کرنے کی بجائے اس کے اندر بغاوت کا جذبہ پیدا ہوگا کسی طریقے سے امام شعفی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص قناعت پر راضی رہے گا تو اس کو دوسرے کے دوسروں کے سامنے آجزی کی ضرورت نہیں بہت پیاری بات ہے جو ہے اس پر آپ کے اگر شکر کرے تو کسی کے سامنے جا کر آجزی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہیں پڑے گی میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں بہت سارے پچاس ہزار مہنے کا کماتے ہیں تب بھی کم پڑتا ہے اور بہت سارے پندرہ ہزار کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ گھر چلا لیتے ہیں چلا لیتے ہیں بھئی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں پانچ روپے کے کلم سے بھی آپ کا کام چل سکتا ہے اور برانڈڈ کلم لے کر کے چلنا وہ بھی آپ سے یہ بھی ہے دونوں چیزیں لیکن اگر آپ کی کیپیسٹی پانچ روپے کی ہے تو آپ اسی پر اکتفا کریں اور اسی سے کام چلائیں تو آپ اگر کنات کو اختیار کریں گے تو آپ کو کسی کے سامنے آجزی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور فرمایا کہا جس نے کنات اختیار کی اللہ اسے بزرگی عطا کرتا ہے اور جس نے لالت اختیار کی اللہ اسے زلیل فرما دیا کرتا ہے وہ زلیل ہو گیا وہ زلیل ہو گیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو ہمیں چاہیے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو نصیحتیں امام مالک سے حاصل کی اور جو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ اور اس کے رسول جل جلال و صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات کو لوگوں تک پہنچایا ان کے احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کے یوم ویسال کو ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے علم تقویٰ اور قرآن مقدس کی تلاوت کا ہم سب کو صدقہ اتا فرمائے بس آخر میں آپ کو انشاءاللہ جاتے ہوئے وہ پرچہ بھی مل جائے گا ایک دروش شریف میں آپ کو بتا دوں جسے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ پرہا کرتے تھے وہ دروش شریف آپ بھی ایک بار پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی علیہ وصلی علی محمد بعدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ کریم نے مجھے ان پانچ کلمات کی وجہ سے بخش دیا جو میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھ کر پیش کیا کرتا تھا اور آپ نے اسی دروش شریف کا ذکر فرمایا تو یہ وہ دروش شریف ہے جس کے حوالے سے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس دروش کی وجہ سے بخش دیا اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس دروش مبارکہ کے صدقے میں بخش دے اور پروردگار پوری دنیا کے مسلمانوں پر کرم کی نظر فرمائے اور پروردگار فضل و کرم کی بارشیں نازل فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہی ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں ہماری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹس لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں